ناظرین ایک ہی نسل میں جینیاتی تبدیلیوں سے رنگ و نسل کا فرق یا صلاحیتوں میں تبدیلی کو ماننا انسان کے لیے کبھی بھی اختلاف کا سبب نہیں رہا آپ تخلیق کو مانیں یا ارتقاء کو مگر ان تبدیلیوں کو سب مانتے ہیں ان تبدیلیوں کی دو ممکنہ وجوہات ہوتی ہیں ایک ماحولیاتی تبدیلی یا ایک ماحول میں رہنے والے کا دوسرے ماحول میں رہنے والے سے اپتائش نسل کے لیے ملنا جاندار جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ان میں ماحول سے مطابقت کے لیے کچھ تبدیلیوں کا رونما ہونا این فطری ہے انسانوں میں رنگت کی تبدیلی، آدات و اتوار میں فرق، جانوروں میں خال کے رنگ کا بدل جانا، پرندوں میں چونچ کے سائز میں تبدیلی یہ تمام تبدیلیاں این فطری ہیں پھر افضائش نسل کے لیے دو مختلف علاقوں کے ایک ہی قسم کے جانداروں کا مل کر بچے پیدا کرنا بھی اس تبدیلی کا سبب ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ کچھ صلاحیتیں ماں کے ڈی اینے سے لیتا ہے اور کچھ صلاحیتیں باپ کے ڈی اینے سے ہیں پھر وہ اپنا ایک قدر مختلف ڈی اینے بناتا ہے اس حد تک تبدیلیوں کو اگر ارتقاء سمجھا جائے تو شاید اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو مگر ارتقاء کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے حقائق بھی بتایا جاتے ہیں جن پر یقین کرنا آسان نہیں لاکھوں سالوں تک مسلسل ہونے والی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک یقلوی جرسومے کا ایک آبی پودے میں بدل جانا اس آبی پودے کا ایک آبی جاندار میں بدل جانا آبی جاندار کا خوشکی پر جانا اور پھر اس سے خوشکی کے جانداروں اور پرندوں کا ارتقاء ہونا پھر ان خوشکی کے جانداروں سے ایک پیچیدہ ترین مخلوق کا جنم لینا یعنی کہ ہم انسان یہ ایک ناقابل یقین عمل ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ارتقاء بھی ممکن ہے یا نہیں ارتقائی نظری میں قدرتی انتخاب اور بقائے اصلاح کی خصوصی اہمیت ہے بقائے اصلاح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس زمین پر اپنے وجود کو صرف وہی مخلوق برقرار رکھے گی جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے قدرتی انتخاب کیا ہے کسی مخلوق کے اندر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قدرتی طور پر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں ایک سفید زمین پر بسنے والا سفید چوہ شکاریوں کے لیے ایک مشکل شکار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر یہی چوہ کالی زمین پر جائے تو وہ ایک نہائیتی آسان شکار ثابت ہوگا اب اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خال کا رنگ ویسا ہی ہو جیسا زمین کا ہے شکاریوں کی نظر سے پوشیدہ رہنا اس کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے یہاں جینیاتی تبدیلیوں سے ایسا ممکن ہے کہ اس کی جل کی رنگت بدل جائے اور وہ اپنے آپ کو اطراف کے ماحول میں چھپا لے ایسا کیسے ہوا اس کا جواب نظری ارتقاء میں قدرتی انتخاب کے ذریعے دیا جا سکتا ہے مگر ایسا کیوں ہوا اس کا جواب سائنس کے لیے دینا تحال ناممکن ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ قدرتی انتخاب میں قدرت کسی زندہ اور سوچنے والے وجود کا نام نہیں ہے لہٰذا قدرتی انتخاب کے ذریعے جو بھی تبدیلی ہوگی وہ لا محالہ قیر منتخب شدہ ہی ہوگی یعنی وہ رینڈم ہوگی اس ہونے والی تبدیلی کے جاندار کی ضرورت سے کلی مطابقت کے صرف کچھ امکانات ہیں پہلا یہ کہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک عظیم دماغ کا منصوبہ موجود ہو یعنی کوئی عظیم دماغ باقیدہ منصوبہ بندی کر کے اس جاندار میں ایسی دینیاتی تبدیلی برپا کر دے جس میں اس کی بقا ہو لیکن پھر یہ ارتکار رینڈم نہیں رہے گا بلکہ پھر ہمیں دوبارہ ایک خالق کے مطالق سوچنا پڑے گا دوسرا امکان یہ ہے کہ اس جاندار میں حادثاتی یا اتفاقیہ طور پر ایسی دینیاتی تبدیلی برپا ہو جائے جس میں اس کی بقا ہو لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ایسا اتفاق پہلی ہی تبدیلی میں ممکن ہے یعنی پہلی ہی تبدیلی اتفاقیہ طور پر درست ثابت ہوئی اور سفید چوہہ جب کالی زمین پر گیا تو پہلی دینیاتی تبدیلی جو اس کے اندر ہوئی وہ یہی ہوئی کہ وہ کالا ہو گیا اس کے امکانات میرے نزدیک صفر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مثال صرف ایک چوہے کی لے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس انسان سمیت دس لاکھ سے زائد ایسی مخلوقات موجود ہیں جو قدرتی انتخاب کے تحت ایسے ہتیاروں سے لیس ہیں جن وہ ان کی بقا ہے ایک مخلوق کے ساتھ ایسا اتفاق ہونا ممکن ہے لیکن دس لاکھ مخلوقات کے ساتھ ہر بار ایسا ہونا خود اتقا کے اصول کے منافع ہے پھر یہ اکل سے بھی میل نہیں کھاتا تیسرا امکان یہ ہے کہ اس تبدیلی سے پہلے اس جاندار میں ایسی کئی تبدیلیاں برپا ہوں گی جو بجائے اس کی بقا کے اس کے لئے مزید مصیبت کا سبب بن جائیں اور پھر کئی غلط تبدیلیوں کے بعد ایک ایسی جنیاتی تبدیلی ہو جو اس کی ضرورت سے کلی طور پر میل کھا جائے یہاں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ محس ایک جنیاتی تبدیلی کو مکمل طور پر برپا ہونے کے لئے کئی لاکھ سال کا عرصہ درکار ہے اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہم ابھی صرف ایک مخلوق یعنی چوہے کی صرف ایک تبدیلی یعنی رنگت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اگر میں اس مثال میں سے چوہے کو نکال کر اس کی جگہ سامپ ڈال دوں تو کیا ہوگا سامپ کے پاس اس کی بقا کے لئے زہر ہوتا ہے یہ کتنی تبدیلیوں کے بعد ہوا اور اس کا لاکھوں سال کا پروسیس کیا ہوگا یہ سوچ کر اقل حیران رہ جاتی ہے سامپ کا زہر اس کے موں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے موں کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے اس تھیلی کے اندر یہ زہر محفوظ ہوتا ہے اب یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ سامپ کے ارتقاء میں بھی کیا پہلی ہی تبدیلی زہر سے متعلق ہوئی یا ان میں بھی مختلف تبدیلیوں میں سے ایک آپشن زہر کا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ سامپ کے موں میں لاکھوں سال تک پہلے کیا تھیلی بنتی رہی یا زہر پہلے بنا اگر تو تھیلی پہلے بنی تو اس کا کام کیا تھا ارتقاء میں کس کو پتا تھا کہ یہ تھیلی کس مقصد کے زہر بن رہی ہے اور اگر زہر پہلے بنا تو بغیر تھیلی کے وہ کہاں موجود تھا اور اگر موجود تھا اور کام بھی کرتا تھا تو بعد میں تھیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر یہاں کہانی صرف زہر اور تھیلی پر ختم نہیں ہو جاتی آپ کو انجیکشن کی سوئی کی افادیت والے دانتوں کا ارتقاء بھی درکار ہے جیسے جیسے آپ مخلوقات بدل بدل کر ان کے دفاعی نظاموں کی ویرائیٹی پر غور کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارتقاء یا تو ہوا ہی نہیں اور اگر ہوا بھی ہے تو بغیر کسی منصوبہ ساز کے اس کی بھی وضاحت ممکن نہیں چوتھا امکان یہ ہے کہ ہر جاندار کے ڈی این اے میں اپنے بدل جانے والے محول سے مطابقت کی خصوصی صلاحیت ہوتی ہے اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو یہاں بھی کوئی منصوبہ ساز ضروری ہے ظاہر ہے یہ بات ماننے کی صورت میں بھی یہ سوال جنم لے گا کہ ڈی این اے میں یہ خصوصی صلاحیت کس نے ڈالی سائنس کیوں کہ خدا کو نہیں مانتی لہٰذا اس کو بہرحال تیسرے امکان کی ہی وضاحت کرنی پڑے گی جو کہ انتہائی مشکل کام ہے سفید زمین پر بسنے والے سفید چوہے کا کالی زمین پر ہجرت کے بعد کالا ہو جانا یا تو کسی ذہین ترین دماغ کے منصوبے کی دلیل ہے یا پھر ڈی این اے میں موجود ایک ایسے فنکشن کی جو غیر منتخب شدہ ہرگز نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی برپا کر رہا ہے دوسری صورت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سفید چوہا جب کالی زمین پر گیا تو اس میں پہلے لاکھوں اقسام کی غیر منتخب شدہ غیر ضروری تبدیلیاں رونما ہوئیں مگر پھر اتفاقیہ طور پر اس میں ایک ایسی تبدیلی ہوئی جس سے وہ ماحول سے مطابقت کر گیا اور یہی تبدیلی اس کی بقا کا سبب بن گئی لیکن پھر یقینا یہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنے طویل عرصے تک غلط تبدیلوں کا جو انجام ہوتا رہا اس سے اس کی نسل نابیت کیوں نہ ہوئی اس کا ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ سفید چوہے کی نسل سفید زمین پر برقرار رہی اور ان کی نسلوں سے مسلسل کالی زمین پر ہجرت کی کوششیں ہوتی رہیں غلط تبدیلوں کے نتیجے میں کالی زمین پر ہجرت کرنے والے چوہے شکار بنتے رہے پھر اتفاق سے لاکھوں نسلوں بعد کسی ایک نسل میں وہ تبدیلی رونما ہوئی جس میں اس کی بقا تھی پھر انہوں نے وہاں اپنی افضائش کی مگر کیوں لاکھوں سالوں تک ایک ایسی کوشش جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں اس انجام نے ان کو من چاہے اتقا پر مجبور تو کر دیا مگر ہجرت سے تائب نہ کیا پھر جو سوال سب سے بڑا ہے کہ جو چوہا لاکھوں سالوں تک رینڈم طریقے سے غلط تبدیلوں کے باوجود باقی رہا اس کی بقا کو کسی صحیح تبدیلی کی ضرورت ہی کیا تھی کچھ اسی قسم کے سوالات آبی مخلوق کے زمین پر ہجرت کر جانے کے حوالے سے بھی ہیں یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے اگل اس سے میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو آمین